بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمت کسی کہتے ہیں اوپر سے نیچے کو دے کہ نہیں ہمت عربی کا لفظ ہے وہ اس کے معنی ہے پکہ ارادہ کرنا کیا کرنا کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا اسے کہتے ہیں ہمت کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے تب ہی دنیا میں کام ہوتے ہیں وہ کہے کرو نہ کرو کرو نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوگا کہ نکا قبول کرو نہ کرو تو نکا ہو جائے گا کیوں بھئی کہ قبول گیا کہ ہاں ساری زندگی کے لئے ہو گئی بات تو دین کے کام کرنے کے لئے ایک تو کہ حمد کی ضرورت ہے یعنی آدمی پکہ ارادہ کرے درے نہیں درے نہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا حدود صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا تعلیم بھی ہے معلوم ہے یہ تعلیم بھی ہے کہ قل لن یسیبنا الا ما کتب اللہ لنا کہ نبی کہو لوگوں سے کہ مجھے وہ بات پہنچے گی جو میرے اللہ نے لکھی ہے اگر اللہ نے میرے لئے راحت لکھی ہے تو مجھ کو راحت میں لکھی ہے اللہ نے میرے لئے تکلیب لکھی ہے تو تکلیب لکھی اور یہ بات ہر آدمی کے ساتھ ہے کہ اس کے لئے اللہ نے جو بات لکھی ہے وہ ہوگی درے نہیں موت لکھی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا اور اللہ نے حیات لکھی ہے تو کوئی مان نہیں سکتا حدیثوں میں ہے اب ابن عباس سے حجوث ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابن عباس یاد رکھو کہ ساری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ ساری دنیا تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہتا تو کہ کچھ نہیں ہوگا یہ اصل ہے اسی سے حمد ہوتی ہے کہ میرے اللہ نے جو تیہ کیا ہے وہ ہوگا مجھے تو یہ کام کرنا ہے کچھ کوئی عمد کرتے ہیں کہ پھر کا ارادہ کرے جس کا انکہ انشاءاللہ وہ اللہ کے لئے ارادہ کرے گا تو ارادے کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہوتی ہے یہاں اور پھر اللہ راج تک کھولتے ہیں کھولتے جلے جلتے ہیں گبرامی نہیں حدیث میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں انہوں نے ڈھائیشو برس کی عمر پائی دو سو بچاس سال ان کے ماباب آگ کے پونجا رہی تھے لیکن ان کے اندر کوئی بات آئی تھی کہ مجھے کوئی صحیح دن ملنا جائیے اصل تو وہ فارس کے نئیران کرنے والے تھے ملک شام سے لوگ جاتے تھے ملک شام میں عیسائی دین تھا تو عیسائی لوگ وہاں جاتے تھے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابھی نہیں آیا تھا تو وہ ان کو ملتے تھے اس لئے ان کے اندر صحیح دین کی فکر پیدا ہوئی کہ مجھے صحیح دین ملنا چاہیے ان کے ماباب کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو باندیا کہ یہ بھاگنا جاو ہے لیکن انہوں نے تو ارادہ کیا کہ مجھے تو یہ صحیح دین سیکھنا ہی سیکھنا ہے ہاں تو ان کے بیڑیاں لگا دی تو انہوں نے پھر موقع آیا تو انہوں نے بیڑیاں توڑ دی اور کوئی رہوہ ملے ان کے ساتھ چلے گئے دین سیکھنے کیلئے تو جو حمد کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اس کے لئے راہ کھل دی ہے ان کا لمبا قصہ ہے وہ چلے وہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ حدود صلی اللہ علیہ وسلم ملے مدینہ میں آکا ابھی حدود پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو جو ارادہ کرتا ہے احمد کرتا ہے اللہ اس کو چلاتا ہے یہ مثال ہے مختلف منزلوں سے گرے وہ چلے وہ مختلف منزلوں کو اُو زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا دین کے پر چلنے والی مخلص بھی تھے اور گر مخلص بھی تھے بہت سے لوگ دین کے پرنام پر دنیا کماتے ہیں ہر زمانے میں ہوتا ہیسا تو ایسے بھی لوگ تھے اور مخلص بھی تھے ان کو تلاشتی مخلص ان کی کوئی مخلص ملے تو مجھے سچا تھی ان سے کھاوے تو اس کے پاس رہتے تھے اس کی صحبت میں رہتے تھے اسے سیکھتے تھے ان کی عمر لمبی پھر اس کے بننے کے وقت آتا تھا تو اسے کو جب میں کہاں جاؤں تو بتا تھا فلا جگہ جانا وہ مخلص ہے واقعی لوگ دکان دار ہیں اس طرح وہ رہبر ہی کرتا تھا تو پھر ان کے پاس جاتے تھے پھر جب اس کے وقت آتا تھا تو اسے کو میں کہاں جاؤں تو بتا تھا فلا جگہ جانا آخر میں جو آدمی ان کو ملا ان کو سکھانے والے اسے میں کہاں جاؤں انہوں نے کہا اب کوئی مخلص نہیں ہے سب دکان دار ہیں تو پھر میں کیا کروں کہ اب تم مدینہ کا روخ لو نبی آخری زمان کا زمانہ آ گیا ہے یہ مثال ہے میرے دوستو کہ جب آدمی حمد کر چلنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں کمی نہیں کرتے کہ ان کو وہاں سے لے کر کے مجوسی گھر آگ پہنچا رہی وہاں سے لے کر مدینہ پہنچایا یہ بہت بڑی مثال ہے مدد کی کام کرنے باروں کے لئے مدد کی یہ بہت بڑی مثال ہے کہ کہاں آقا پہنچا رہی ماں باپ وہ کہاں ان کو مدینہ پہنچا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو اتنا بڑا شرف بخشا کہ یوں فرمایا کہ سلمان منہ اہل البیت سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے ہمارے گھر کا آدمی ہے یہ مثال ہے کہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے اور کسی عزادے پر وہ چلنا چاہے ہمت کر کے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتے ہیں یہ جتنے لوگ آپ جماعتوں میں دیکھتے ہیں ان سے پوچھو تو وہ بتاویں گے کہ کیسے کیسے راستہ کھولا کیسے رکاوٹ آئی کیسے مدد آئی اور کیسے بہانہ بنا کام میں لگنے کا اس لئے میں نے کہا کہ پہلی سیدھ تو ہمت ہے کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے پھر کبھی تھوڑی رکاوٹ بھی آئے گی تھوڑی مدد بھی آئے گی رکاوٹ آئے گی مدد آئے گی یہاں تک کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا اور چلے گا کہ جو ہمارے راستہ کی محنتیں کریں گے تو ہم ان کے لئے راستہ کھول کریں گے اصل مدد ہے اللہ کی کس کی اصل مدد ہوتی ہے اللہ کی وہ ہی اصل مدد ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پختگی ہے اس کا ارادہ ہے تو پھر اس کے لئے اللہ تعالیٰ دیر سویر راستہ کھول دیتے ہیں اس لئے پہلی جیت کہ اللہ کے کام کی نیت کرے پکہ ارادہ کرے پکہ ارادہ کرے مجھے یہ کرنا ہے اور پھر اپنی تدویر کرے اپنی کوشش کرے اور اللہ سے دعا مگے تو پھر راستہ نکل جاتا ہے شہابہ اکرام اسی طرح چلے ہیں بعضوں کے لئے رکاوٹیں آئیں بعضوں کو بان دیا گیا لیکن چونکہ وہ پکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چلا دیا اس لئے گبرانا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی مدد تو ذمہ داریوں کے لینے سے ہی آتی ہے شیطان دراتا ہے آدمی کو ہاں کس سے دراتا ہے حالات سے دراتا ہے حدیثوں میں کہ شیطان آدمی کو حالات سے دراتا ہے کہ تم یہ کہو تو پھر تمہارا کیا ہوگا تمہارے بچوں کا کیا ہوگا تمہاری ضرورتوں کا کیا ہوگا یہ ہے حدیثوں میں کہ کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو شیطان ہوگی کہ تم کہاں جائے گا مسلمان کا پھر تیرے ماں باپ تیرے خاندان تجھے کون پوچھے گا وہاں لیکن جب وہ پکا ہوتا ہے تو وہ اپنے بات میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو ایمان کی دورت مل جاتی ہے اس لیے میرے دوستو پہلی بات یہ یہ کہ ہم اپنے ارادے میں پکے کریں تاکہ ہمیں جو ذمہ داریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے اس میں ہم تاکہ ہمیں